بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد السد سعودی ریبیہ سے ہم پاکستان انڈیا بنگلہ دش اپنی کنٹری میں بیٹھ کر بہت زبردست اچھے طریقے سے پلاؤ بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہی ایک مثال دیتے ہیں جس طرح کہ ہمارے پاکستانی بھائی نے یا انڈیا بنگلہ دشی بھائی نے ہمیں کمنٹ کیا ہے اس کمنٹ کا ہم جواب دیں گے امید کرتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے آپ کو کوئی بھی پیسہ ضائع نہیں ہوگا کیا آپ اپنے ملک سے جب پیسے دے کر آتے ہیں ویزا خریدتے ہیں کیا وہ کاغذ دیتے ہیں پیسے نہیں دیتے ہیں آپ کو انتخاب کرنا چاہیے ایک اچھے ویزے کا اور اچھے پرفیشن کا آپ جو سوچتے ہیں ہم کسی چوری طریقے سے روزی کمائیں یہ اچھی بات نہیں ہے امید کروں گا آج کی ویڈیو میں آپ سمجھ جائیں گے جس طرح کہ ہمارے بھائیے کہتے ہیں میں سبزی منڈی سے سبزی خرید کر ہٹلوں پر سپلائی کروں اور میرے پاس ویزا بھی سائے خاص ہو دونوں کام تو دونوں ہی غلط آپ بور رہے ہیں ایک تو اوپر سے سائے خاص کا ویزا وہ بھی غلط دوسرے نبر پر آپ ہٹلوں پر سپلائی سبزی کا کام دینے کے لیے کریں گے تو وہ بھی غلط بھائی جان آپ کی سوچ غلط ہے میں اس کے لیے مادرت چاہتا ہوں لیکن جو حقیقت ہے سچ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس سے ہمارے دوسرے بھائی انڈین پاکستانی بنگلہ دیشیوں کا بھی کوئی پیسہ ضائع نہیں ہوگا ویڈیو کا منکمل دیکھیں گے مجھے کوئی لائک چاہیے مجھے صرف مقصد ہے تو صرف آپ تک ویڈیو پہنچانا صحیح رائی میری ویڈیو کی وجہ سے کوئی آدمی صحیح ویزا لے کر آئے وہ یہاں پا روزی اچھے سے کمائے مجھے اس سے بڑی خوشی کوئی اور نہیں ہوگی بھائی جان اگر آپ ہم سبزی منڈی سے سبزی خریدکار ہوتنوں پر سپلائی کریں گے تو وہ بھی غلط بلدی آپ کو پگڑے گی آپ کو گرامہ دے گی ہو سکتا ہے آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا آپ کی گاڑی بھی پکڑ لی جائے گی جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہوں گے تو بھائی جان یہ بھی غلط ہے اس کے بعد مکتبی عامل وہ بھی چیک کرتی رہتی ہے جو حقیقت ہے وہ سچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں جہے کچھ بھی یہ فائدہ نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں زیادہ پیسے کمائیں اور اپنے ملک بیجیں میں کوئی نہیں جلنے والا میں اپنا رزق کماؤں گا آپ اپنا کمائیں گے جو موجود ہیں سعودیلی بیقندر وہ اپنا رزق کماریں جو حقیقت ہے سچ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کا کوئی پیسہ ایک ریال لگایا ہوا بھی ضائع نہ ہو یہ میری سوچ ہے باقی آپ کی کیا سوچ ہے آپ کے پیسے ہیں کس طرح لگائیں آپ کی مرضی ہے بھائی جن آپ کو یہ غلط ہے اگر آپ سائے خاص پر ایسے گاڑی چلاتے ہیں تب بھی آپ کو مرور یعنی ٹریفک والا پکڑے گا آپ کو دیکھے گا تب بھی آپ کو جرمانہ دیا جائے گا میں نے آپ کو ساری انفرمیشن دے دی ہے کہ آپ کو ٹریفک والا بھی پکڑ سکتا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں تب بھی آپ کو جرمانہ ہو جائے گا اس کے بعد اگر بھلدی آپ کو پکڑ لیتی ہے میں دو تین دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں ریاض سعودی ریبیا منڈی سے ایک سو اٹھاون افراد پکڑے گئے ہیں جو کچھ تو بھاگ گئے ہیں کچھ کے اقامے لے لئے گا جو مطمئن نہیں کر سکے تھے اداروں کو ان کو پکڑ لیا گیا بھائی جان ان کے گاڑییں بھی ضبط ہوگی اس لئے میں بہتر کہتا ہوں کہ آپ اچھے پروفیشن کا ویزہ لیں ہماری کوئی بھی ویڈیو ایسی نہیں ہوتی جو آپ کے کام کی نہ ہوگی جو آپ کی انفرمیشن اچھی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے آنے والی ویڈیو آپ کے لئے کام کی ہو ہر کوئی آدمی چاہتا ہے چاہے کسی بھی کنٹری سے موجود ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیسے اس کی یہی کوشش تھی ہے میں سعودی ریبیا کے اندر جاؤں اور وہاں پر محنت کروں روزی کماؤں اور اپنا مستقبل بہتر بناوں اگر کوئی اپنے میرے پاکستان بھائی دیکھیں ہیں میں نے یہاں پر جو اپنے گھر بیچ کر رہے ہیں یہاں پر محنت کر رہے ہیں اور اچھے خاصی پیسے آج بنا چکے ہیں خود کا اپنا ذاتی گھر بھی خرید لیا ہے لیکن ایسی نہیں سوچ رکھتے کہ ہم سائے خاص کا ویزہ لیں گے اور سبزی کا کام کریں گے اور سبزی منڈی سے خرید کر کی گنجائش ہے میں تو بلکل دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے اور کوئی بھی بھائی اگر سوچتا ہے کہ میں ایسا کام کروں گا تو بہت غلط ہے جو بھی ہوتلوں والے انہوں نے ہوتل ڈال لیا ہے تو وہ یہ تو کر سکتے ہیں دس ریال یا پندرہ ریال کسی ٹیکسی والے کو دیکھ کر اپنے ہوتل پر سبزی لائے سکتے ہیں ان کو بھی سارا طریقہ معلوم ہے صبح صرف ان کا صرف ناشتہ بچنے کا ٹائم ہوتا ہے باقی ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے صبح وہ بھی منڈی جاتے ہیں جن ہوتلوں کے پاس اپنی گاڑیاں نہیں ہیں وہ ٹیکسی پر جاتے ہیں وہ ٹیکسی پر اپنی سبزی کا سامان لے کر آ جاتے ہیں جو ان کو ضرورت ہوتی ہے اور جو جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں تو وہ بھائی جان اپنی گاڑیاں لے کر جاتے ہیں اور اپنی گاڑیوں پر سامان لاد کر لے آتے ہیں سبزی منڈی سے اگر کچھ ایسے ہوتل ہیں جن کے پاس جانے کا بھی ٹائم نہیں ہے مطلب گاڑیاں بھی نہیں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ بھائی جان جس علاقے میں وہ ہوتل ہیں انہی ہوتلوں کے قریب جو سبزی کے دکانے ہیں وہاں سے شابز ہیں وہاں سے سبزیاں خرید لیتے ہیں باقی میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے تلسل سے میرے بھائی پاکستان انڈیا بنگلہ دش میں بیٹھے گئے سوٹتی ہیں جو کہ ہم اس طرح جا کے کر دیں گے یہ کام کریں گے وہ کریں گے جو ہم سے پہلے گئے ہوئے ہیں وہ پاگل ان کو سمجھتے ہیں بھائی جان ایسا کچھ نہیں ہے جنہوں نے سات آٹھ لاکھ روپیہ دیا یہاں پر ایک سال کا اکامہ لگایا جس میں وہ بھی سات آٹھ لاکھ روپیہ بن جاتا ہے تقریباً پندرہ سولہ لاکھ ایک سال کا دیتے ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں پیسہ اسی کے اوپر کوئی بھی ماں باپ کوئی بھی بھائی اس کے اوپر لگاتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے ایک سال پہلے اس کو کہا جاتا ہے گھر میں کہ ہاں تجھے باہر بیج دیں کیا کرے گا جا کر یہاں پر کام نہیں کرتا تو وہاں کیسے کرے گا جا کر وہ سارے طریقے اپنے ملک میں اس کو ایک سٹرونگ کرنے کے لیے بتائے جاتے ہیں بولے جاتے ہیں اس کو تانے دیے جاتے ہیں گھر میں کہ یہاں پر تو کام نہیں کرتا تو وہاں دوسرے ملک میں جا کر کیا کرے گا وہاں تجھے کون اٹھائے گا صبح جا کر کام کرے گا بھائی یہ میں اچھی انفرمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں مجھے کچھ بھی لالچ نہیں ہے کسی قسم کا لیکن مجھے صرف مقصد ہے کہ اپنے بھائیوں کو جو دوسرے اپنے ملک میں بیٹھے سوچتے ہیں جس طرح کہ ہم اس طرح پلاو بنائیں گے یہ پلاو کا زیادہ مزہ ہوگا نہیں ایسا کچھ نہیں ایسی انفرمیشن تو میرے دوستو اور بھائیوں آپ کو کوئی پیسے لے کر بھی نہیں دے گا کوئی انفرمیشن آپ مگر میں واتس اپ کے نمبر مادر چاہتا ہوں میں نہیں دیتا اس لیے کہ میں یہاں پر میں بھی خود بھی محنت کرتا ہوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں صرف جسٹ ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں آپ کے لئے یہ میں بہت خوشی سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی سمجھ جاتے ہیں اس کے اوپر کافی ہے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ واتس اپ نمبر میں آپ کو دیتا ہوں میں آپ کو رائٹ انفرمیشن دوں گا اس طرح کی انفرمیشن دوں گا یہ انفرمیشن دوں گا یہ میں چیک کروں گا تو آپ مجھے اس کے اوپر پیسے بھیجو ایزی نمبر کرو ایزی لوڑ کرو یا ایزی پیسہ کے پیسے بھیجو مجھے کچھ ایسا نہیں چاہیے میں کچھ نہیں ایسا کام کرنا چاہیے تو میں خوشی سمجھتا ہوں صرف آپ مجھے جسٹ کمنٹ کریں اس کے اوپر میں آپ کو انفرمیشن صحیح بدا سکھوں کوئی بھی پیسے لے کر بھی ایسی انفرمیشن نہیں بتائے گا سب یہی کہیں گے اگر آپ کا سعودی ریبیہ کے اندر موجود ہے میرے دوست اور بھائیوں کہ کوئی سوچتا ہے کہ میں صحیح خاص پر موجود ہوں یہ میں کام کرتا ہوں تو بھائی جان اس کو یہ بھی پوچھیں کیا وہ لیگل کام کر رہا ہے مثال دے رہا ہوں آپ کو اگر وہ کرتا بھی ہے مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہوگا رشتدار ہوگا یا کوئی قریبی گھاؤں والا ہوگا شہر کا قریبی ہوگا جس کو آپ جانتے ہیں وہ کام کرتا ہے مثال کے طور پر تو کیا بھائی جان وہ آپ کو بہتر کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے بھائی جان اگر آپ کو ایسی کو سوچ بتا رہا ہے آپ کو خود سے یہ سوچ نہیں ہے آپ کو ضرور کس نے یہ بتایا ہے کہ ایسا آپ کریں یا ایسا ویزہ لیں بھائی جان یہ غلط ہے اگر کسی بھی طریقے سے آپ کو پکڑا جائے گا تو بھائی جان پوچھ سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ کو سالبہ پکڑ لیا جا چھے مینے چار مینے آپ کے پیسے لگائے ہوئے بھی پورے نہ ہوں تو آپ یہ کام کر رہے ہیں تو بھائی جان کتنی غلط بات ہے آپ کس طریقہ پھر دوبارہ سٹینڈ ہوں گے دوسرے ملک کے لئے جانے کے لئے آپ بہتر ہے اچھی لمبی سوچ سوچیں جو کہ یہاں پر عام محنت کریں اور اچھے سے پیسے کم آ سکیں مت سوچیں ایسی کہ ہم ایسا کام کریں کہ سائے خاص کا ویزہ لیں گرمڈی میں بہت ساری یار انفرمیشن یہی دیتا ہوں رائٹ کے صحیح دیتا ہوں کہ میرے بھائی سمجھ جائیں کوئی ایسا ویسا غلط طریقے سے پیسے آپنا نہ لائیں جس طریقے سے ان کو پکڑا جائے اور ڈپورٹ کیا جائے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اسی طریقے سے جو کہ ہمارے بھائی یہاں پر ازاد کام بھی کرتے ہیں اور منڈیوں بھی کام کرتے ہیں ریاض سعودی ریبے میں جس طرح کہ میں نے پہلے بتا دیا میں ویڈیو میں بار بار رپیٹ کرتا رہتا ہوں اسی وجہ سے رپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی کسی طریقے سے بھی کوئی غلطی نہ کریں اگر آپ جو کام جانتے ہیں اسی کام کا ویزا لے یہ نہ کریں کہ آپ کام کوئی اور جانتے ہوں اور آپ ویزا کوئی اور لے رہے ہوں تو تب سعودی ریبے میں آکر بھائی جن کوئی قانون بھی بدل سکتا ہے چھ مینے سال بعد دو سال بعد تو اس قانون کے مطابق بھی آپ کو کسی قسم کے کوئی پریشان نہیں نہ ہو امید کرتا ہوں میرے پاکستانی بھائی انڈین بنگلہ دیش اپنے ملک میں بیٹھے جو سوچتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ آگئی تو چینل کو سسکرائب کرو کوئی بھی انفرمیشن اگر جانانے چاہتے تو آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا زندگی رہی تو میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اللہ حافظ